بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سال ہمارا گزر رہا ہے اس میں ہمارا ملک کلائمٹ چینج موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں بڑے منفی اس کے ابھی اثرات نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے کہ مارچ اور اپریل کے بیچ میں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ گرم ملک تھا یعنی یہاں جو گرمی پڑی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گرمی پاکستان میں تھی پھر جو ہماری بارشیں ہیں وہ پہلے آ گئی اور پھر وہ آئیں تو اسے فلڈنگ شروع ہو گئی کئی علاقوں میں بڑی تباہی ملک یہ فلڈنگ کی وجہ سے پھر جو اس سے پہلے جو گرمی پڑی آگے لگنی شروع ہو گئی اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں آپ نے دیکھا یورپ میں بھی آگے لگی ہوئی ہیں امریکہ میں بھی لگی ہوئی ہیں اور پچھلے سال تو سائیبریا جو سب سے تھنڈی جگہ دنیا میں ادھر بھی آگے لگی ہوئی ہیں تو یہ موسم کی تبدیلی اور گرمی کی وجہ سے یہ جو دنیا کے اندر گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور ہمارے بھی چلگوزے کے ہمارے پرانے پورا جنگل تھا اس کے اندر بڑی بری طرح آگ لگی اور پھر جو ہمارے شمالی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں اور سپیشلی نوردن ایریاز یا گلگت بلتستان میں جو ہمارے گلیسیئرز ہیں تین جگہ ہمارے گلیسیئرز ٹوٹے اور اس کی وجہ سے فلاڈ آیا بلکہ کئی ہمارے پل بھی بیگ ہے اوپر تو یہ ساری موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس لیے میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ درخت لگانا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اتنا ضروری ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے تو ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ہم درخت لگائیں ہماری جو دو حکومتیں ہیں خیبر پختون خواہ کے اندر اور پنجاب میں انشاءاللہ اس سیزن میں دس کروڑ درخت دونوں دس کروڑ پنجاب میں اور دس خیبر پختون خواہ میں لگا رہے ہیں اور میں آپ سب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح ہماری شجر کاری میں پوری طرح شرکت کر دی ہے